اوم شمدی آج جب ہم نے عشوری گیان اور یوک کا پہلا پہلا سبتہ کورس کے لیسن سنیں تب سنکلپ میں بھی نہیں تھا کہ بابا کا کار یہ اتنا وشال ہوگا اور اس طرح سے ہم بے حد کے پریوار سے ملیں گے کیونکہ ہر ایک جب شروعات کرتا ہے گیان اور یوک کی تو من میں ایک چھوٹا سا سنکلپ ہوتا ہے اپنے جیون کو اچھا بنانے کا اپنے جیون میں شانتی اور سکھ کی انبوتی کرنے کا لیکن جب بابا کا گیان ملتا تو وہ باتیں پرابت ہوتی جو سوپن میں بھی نہیں ہوتی کبھی سوچا بھی نہیں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے جیون میں اوش یہ انبوت ہوتا ہے بھائی بینوں کو دیکھ کر وہ منگ آتا ہے شروع میں سب کی دیوے جیون دیکھ کر سب کے چہرے پر مسکان دیکھ کر سب کے مک پہ وہ شانتی کی آبھا دیکھ کر اور جو میٹھی میٹھی وانی وہ سنتے ہیں تو شروع میں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کئی نئے بھائی بہنیں ابھی بھی مدوبن ہو کر کے جاتے ہیں کسی کانفرنس میں آتے ہیں کسی شبر میں آتے ہیں تو ان کے دل سے یہ نکلتا ہے کیا سچ مچ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں ایسا بھی ستھان اس دنیا میں ہے یہی سناتے ہیں ہم نے بہت بہت آشرم دیکھے ہیں بہت مہاتموں سے ملے ہیں بہت یاترائیں کی ہیں لیکن یہاں کچھ اپنے قسم کی انبوتی ہو یہاں سب کا بہت پیار سے لین دن ہے بہت شانتی سے لین دن ہے کوئی کوئی تو اس طرح کی بات کہتے ہیں ہمارے گھر میں چار مہمان آ جائیں تو اتنا ایسا واتاورن ہوتا اور ایک دن دو دن کے بعد تو ایسا لگتا کہ اب یہ کب گڑ بائی کریں لیکن یہاں تو تو وہ سب سنتے ہوئے بابا سامنے آ جاتا ہے ساکا اور بابا بڑی دادیاں سامنے آ جاتی ہیں کیونکہ آنے سے ہی ہم آپ کو اپنا تھوڑا سا انبو شروع کا سناتے ہیں آئے تو تھے میڈیٹیشن سیکھنے شوق تھا میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ جب بھائی بینوں سے بات چیت ہوتی تو وہ اتنا میٹھا بولتے ایسا لگتا تھا یہ اس دنیا کے لوگ نہیں کسی اور جگہ سے آئے ہیں فرشتے لگتے اور اس سے یہ امنگ آتا تھا کہ اگر یہ اس طرح کی جیون بنا سکتے ہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اپنے اس عیشوری وش ودیالے کی وششتہ رہی ہے ابھی کلاس کے روپ میں بیٹھ کر کے انبو کی لیندن کرتے ہیں شروع میں جب آئے تھے تو کلاس تو صبح کو بابا کی وانی ایک ہی ٹائم سنتے تھے اور رات کو کلاس میں سینٹرز کا سروی سماچار سنتے تھے دن میں جو سینئر بھائی بینے ہیں ان کا انبوہ سنتے تھے اور یا بابا کے ساتھ ملنا جلنا رو روحان کرنا ایک بات تو پہلی پہلی جو انبوہ میں آتی جو میں نے کہا سوپن میں بھی نہیں اچھا ضرور سب کی ہوتی ہے کہ سویم پرماتمہ پتہ ہم بچوں کو اپنا پریچے دے اور پریچے دینے کے ساتھ ساتھ اپنا سنگ کا رنگ دے شریمت دے اور جیون کو اتنا سریشت بنانے کا پریکٹیکل راستہ دکھائے یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا آج بھی جب ساکار مرلی سنتے ہیں تو کیا دیکھنے میں آتا ہے بابا پریکٹیکل گائیڈنس دے رہا اس میں رچتہ اور رچنا کا ستے گیان کیا ہے جو سوائے باپ کے کوئی سکھا نہ سکے اتنا پشٹ اس کے ساتھ ساتھ یاد کیسے کرنا ہے یاد کا سوروپ کیا ہے وہ بھی سویم سکھاتا ہے اور اس سے فائدہ کیا وہ بھی سکھاتا ہے جب یہ ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں اور اپنی جیون میں پریورتن کو دیکھتے ہیں سب ہی جانتے ہیں سب سے پہلے تو کرم سریشت بن جاتے ہیں جو پہلے اچھا ہوتے ہوئے بھی اتنا منوبل نہیں تھا سنگ کا رنگ لگتے ہی اس کا اثر ہوتا تھا اور اب جب سے بابا کو پہچانا جب سے اس بات کو پہچانا کہ منوش جیون کا لکش اتنا سریشت ہے کہ ہم سویم بھگوان سے شکشہ پرابت کر کے بھگوان بھگوطی بن سکتے ہیں سری لکشمی سری نارین جیسے بن سکتے ہیں اور اس کے لیے جیسا لکش ویسے لکشن دھارن کرنے کا پریاس کرتے ہیں ہمت رکھتے ہیں امنگ رکھتے ہیں اور ہمت اور امنگ رکھنے والوں کو کیسے ڈائریکٹ شب بابا کی مدد ملتی ہے عشوری پریوار کا سنگ ملتا ہے سنگٹھن کا بل ملتا ہے جیون کیا سے کیا بن جاتی ہے ایسا سریشت جیون اس سمیں جب چاروں طرف کلیوگی دنیا میں ایسا وائیو منڈل ہے اس میں اتنے شکتی شالی آتما بن جائیں ہم یہ کس کی کمال ہے اپنے بھاگے کی بھی کمال ہے اپنے پارٹ کی بھی کمال ہے لیکن ایسا بھاگے بنانے والا ایسا پارٹ بنانے والا کون جو بابا ہسی میں کہتے ہیں بچے آپ نے تو مجھے بہت ڈھونڈا 63 جنم ڈھونڈتے رہے یاترائیں کرتے رہے مز تک جھکاتے رہے جب تک میں سویم نہ آؤں تب تک ملن نہیں تو سب سے پہلے اسی بات کی بہت دل میں خوشی رہتی ہے جب بابا سے ہم پہلی پہلی بار ملے تھے اور اس ملن میں کوئی آواز نہیں تھی کوئی شبد نہیں تھے لیکن جو بابا کے ماں واقع ہیں کہ میں دیوے درشتی داتا ہوں دیوے چکشو بھی داتا ہوں اس کا پریکٹیکل انبھو کیا ساکھار میں سنمک شب بابا کو انبھو کیا بابا کے مستق پر وہ دیوے جوتی بابا بابا کے نینوں سے وہ شکتی شانتی اور پیار کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اتنے اتنے سمیف بیٹھ کر بابا کے کمرے میں بیٹھ کر وہ آتما کی اچھا پوراً ہوئی کہ سویم بھگوان ہم سے مل رہے اور من ہی من میں امانگ آیا جو پہلی پہلی مرلی میں سنا تھا جیسے بابا نے انبو کیا اور شب بابا کے حکم کے انوسر سب تن من دھن بابا نے سیوہ میں لگا دیا پاون بننے اور بنانے کی سیوہ میں نو سرشتی کی ستھاپنا کی سیوہ میں تو بابا نے مرلی میں ہی کہا تھا بچوں کو فالو کرنا چاہئے باب کو بابا جب آپ سرشتی پر آگئے ہیں تو ہمارا فرض ہے آپ کے کارے میں ہم اپنا جیون دے دیں یہی ہمارا صحبہ آگیا اس سے بڑھ کے اور کیا صحبہ آگیا لیکن نہ بابا کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا لیکن شب بابا جانی جاننہار ہے بچوں کی باتوں کو سمجھ سکتا اس بات کو جانتے ہوئے بابا نے بی اپنی طرف سے پورا سمیں دیا اسیم پیار دیا اور شکتی دی تاکہ ہم اس یوگ بنے جو بابا کا کار ہے اس کو ہم سفل کر سکیں آتمہ میں اتنی شکتی نہیں ہے وہ تو کلیو کے انت میں پہنچے ہوئے ہیں سب ہی جانتے ہیں چوراسی میں جنم میں جو پہلے جنم میں آئے کوئی تو تو شکتی ہے اس میں پر جو عیشوری پریوار میں آج ہیں جو ستیوگی دیوی آتمیں ہیں جو پنر جنم لیتے لیتے پہنچے وہ تو چوراسی جنم میں کلیوگی سنسار میں جیون کو پاون بنا کے چلنا اس کے لیے شکتی چاہیے دوسروں کے لیے بھی ہم سہیوگی بن سکیں اس کے لیے بھی شکتی چاہیے وہ شکتی داتا سویم ڈائیریکٹ گائیڈنس دے شریمت دے پالنا دے اور جیسے اپنے لاکک بچے کو لاکک سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اس طرح سے بابا کی گائیڈنس میں اور بابا کی درستی میں ہر ایک بچہ کس روپ میں رہتا ہے جیسے آج صبح کی وانی سب نے سنی ہوگی اب ایک تو وانی تھی لیکن بولنے والے تو وہی باپ دادا سفلتا کی ستارے تو بابا ہر ایک بچے کو چاہے پتر لکھتے کس نظر سے دیکھتے کہ یہ بابا کے نینوں کے نور رتن ہمیں جب پہلا پہلا پتر کا جواب آیا تھا بابا شبد بابا کے نینوں کے نور رتن اب آپ سوچئے تھوڑا بھاونہ پردان ہو کر کے بھی سوچئے کہ کس نے یہ شبد کہے کس نے یہ شبد لکھے کس کے نینوں کے ستارے بنے ہوں تو سب سے پہلے تو اسی بات کا برم منوں کو برم من بھائی بینوں کو نشا چاہیے خاندانی نشا چاہیے کیونکہ آج کی جو یہ ٹاپک دی گئی ہے بابا کے دوارہ دیئے ہوئے سومان تو یہی پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو جیسے لوکک میں اپنے خاندان کا نشا رہتا ہے اسی طرح سے کون ہے تو جب یہ بدھی میں آجائے کہ ہم عیشوری سنتان جس سے اوپر اور کوئی خاندان ہے نہیں اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں یہ خاندانی نشا اگر آجائے تو اپنے جیون کا لکش ہی اتنا سریشت بن جاتا درشتی کون میں اتنا پریورتن آجاتا چلن میں اتنا فرق پڑ جاتا اور بدھی کا سوچنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے کیونکہ اس سمرتی سے ہی ہر ایک کے ساتھ ویوار میں آیتا ہے تو پہلا پہلا تو سو مان میں مانتا ہوں یہی ہے کہ ہم اپنے مات پتا کی سمرتی سے اپنے خاندان کی سمرتی سے اس مہان مہان بھاگے کو بدھی میں رکھتے ہیں کہ ہم اس سمیں جو بابا کہتا یہ آپ کا ہیرے تل جیون ہے سال میں یہ ایک ہی جنم کا بھی یہ انتم سمیں ہے اس ٹائم پر جب ہم یہ الوق جنم پرابط کرتے تو یہ ہمارا ہیرے تل جنم ہے اس کا بہت نشا چاہیے اور یہی نشا ہمیں مہان آتما بنا دیتا ہے اگر یہ نشا نہیں رہتا اس کو بھول جاتے ہیں تو پھر مہان بننے کی جو بات ہے وہ بدی سے کھسک جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ بابا نے بہت اچھے اچھے ٹائٹل دیئے ہم بچوں کو نور رتن پھر اس کے ساتھ میں سودرشن چکر دھا بابا کہتے ہیں بھلے دیوتاؤں کو وہ سودرشن چکر دکھاتے ہیں پر واسط میں یہ آپ بچوں کا ٹائٹل ہے ان کو تو سودرشن کا گیان ہی نہیں ہے یہ تو باپ اس میں آپ بچوں کو آپ کے پورے چوراسی جنموں کے چکر کا گیان دیتے ہیں ایسا گیان وان جس میں سارے ویدوں شاستروں کا سارا گیان آجائے اور آتما کو اپنے چوراسی جنموں کا سو کا سارے سرشتی چکر کا نٹشل میں گیان آجائے اس دیکھنے دیکھنے میں کہتے ہیں وہ سادھارن تن میں آئے شبابا لیکن وہ اسادھارن اسی طرح سے بابا کا ہر ایک بچہ ہر ایک بھائی ہر ایک بہن ہر ایک ماتا ہر ایک پتا اسادھارن ہے کیونکہ یہ اسوری گیان یہ صدرشن چکر کا گیان جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس چھسسو کروڑ میں سے کتنے لوگوں کے پاس یہ گیا پرسنٹیج وائز دیکھو تو بہت ہی کم تو ایسے مہان گیانی تو آتما بننا بڑے بھاگے کی بات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سدرشن چکر دھاری کے ساتھ ساتھ بابا نے آپ سمان بنایا ہے اتنے تک سیمت نہیں رکھا کہ بس اب آپ سدرشن چکر دھاری بن گئے نہیں بابا نے کہا سدرشن چکر دھاری بن کے چکر ورتی راجہ بھی بن ہے اس کے لئے وشو کلیان کاری بن جیسے باپ وشو کلیان کاری ہے آپ بچے بھی وشو کلیان کاری اب ماتا جی سوچیں گی میں تو اپنے گاؤں میں بیٹھی بھوجن بناتی پریوار کو کھلاتی میں وشو کلیان کاری کیسے ہوں لیکن بابا نے بہت سندر آج بھی صبح بتایا جب آپ بابا کو یاد کرتے ہیں اس یاد سے جو واتا ورن کو شد کرتے ہیں تتو کو شد کرتے ہیں اور نئی سرشتی کے ستھاپنا کے لیے اپنی انگلی دیتے ہیں اس گوردن پروت کو اٹھانے کے لیے وہ سوتا ہی صد کر دیتا ہے کہ ایک ایک انگلی سے یہ وشو کا کلیان ہوتا ہے اس ناتے سے آپ ہر ایک وشو کلیان کا اور جس کا جو پارٹ ہے جتنا اس کو یوگتہ سے نبھاتے ہیں وہ یوگے پارٹ دھاری بنتے ہیں اور اتنے یوگے بنتے ہیں جو بابا آپ کے پارٹ کو ریپلیس نہیں کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ نہیں اس کلپ میں تو آپ نے یہ بجایا آگلے کلپ میں کوئی اور بجائے گا کہتا نہیں ہر کلپ آپ بچے اتنا اچھا پارٹ بجاتے ہو وشو کو پریورتن کرنے کا اس لیے ہر کلپ میں آپ کا پارٹ یہ نوندہ ہوا ہے اس کا بڑا نشہ چاہیے کہ ہم پہلی بار بابا سے نہیں مل رہے یہ تو کلپ کلپ بابا ہم سے ملتے ہیں کلپ کلپ ہمیں بابا آ کر کے گیان دے کر کے وارث بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ اتنا یوگے بناتے ہیں جو ہم وشو کے مالک بن سکے ایسا نشہ جب رکھتے ہیں تو دل میں بہت خوشی رہتی سنتشتہ رہتی آنند رہتا ہے جو دنیا میں کتنا بھی کس کے پاس پرابطی ہو یہ آنند نہیں رہتا یہ خوشی نہیں رہتا اس حساب سے آپ سوچ کہ سارے سرشتی چکر میں جو پارٹ بابا نے دیا ہے وہ ہیرو اور ہیرو ان کا پارٹ باقی سب سنت مہاتمہ مکتی پانے کے لیے سوچتے ہیں تفسیہ کرتے ہیں لیکن بابا کے بچے کیا چاہتے ہیں کیا مکتی میں رہنا چاہیں گے موکس میں رہنا چاہیں گے جو رہنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو جرہ ایک بھی نہیں کیونکہ ہیرو ایکٹر تو سٹیج پر ہی شوبت ہے گھر میں سویا رہے تو اس کا کیا فائدہ سامنے ماتائیں بیٹھی ہیں تو ماتائوں کو دیکھ کر کے بابا کے دنوں کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ سب کہاں آتے ہیں مدوبن میں آتے ہیں تو ان دنوں میں بھی ماتائیں آتی تھی دلی کی طرف سے گھڑگاؤں کی طرف سے کچھ بزرگ ماتائیں گاؤں کی رہنے والی وہ ٹرین میں آ رہی تھی بڑی خوشی خوشی آپس میں باتیں کرتے ہوئے بابا سے ملنے جا رہے تو جو ٹی ٹی تھا ٹکٹ کلیکٹر ان کی باتوں کو تھوڑا بہت سنے تھوڑا اس کے سمجھ میں آئے تھوڑا نہ آئے رہا نہیں گیا اس نے پوچھا ماتا جی کہاں جا رہے ہیں کہتے ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو اس نے سوچا شاید ان کے کوئی پوترہ پڑھتا ہوگا یونیورسٹی میں پر ماؤنٹ رابو میں تو یونیورسٹی اس طرح کی نہیں ہے کوئی بھی تو پھر سے پوچھا ماتا جی کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں بولا عیشوری یونیورسٹی میں جا رہے ہیں جہاں بھگوان خود پڑھاتے تو ایسے نشچے والی ایسے نشے والی ماتاؤں نے کیا وشو سیوہ نہیں کی اتنے پڑے لکھے ٹکٹ کلیکٹر کو ایسا نشے کا جو جواب دیا اس کے تو کپاڑ کھل گئے پھر اس نے اور کئی پرشن پوچھے اور ماتاؤں نے اس کو گیان سنا کر کے بابا کا پریچے دی بہت خوش ہوا تو بابا ایسی ماتاؤں کی اتنی مہمہ کرتے ہیں بابا کہتے تھے اگر مات آئے نہ ہوں تو سنٹر ہرا بھرا نہیں ہوتا ہے کنی آئے نہ ہوں تو سنٹر چلانے والے کہاں سے آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ بھائیوں کا بھی پارٹ ہے کیونکہ ان دنوں میں تو اور بات تھی بڑے ہستے ہستے بینے کہتی تھی دیکھو شکار آپ لائیں گے تیر ہم لگائیں لیکن نہیں شکار کی بات نہیں وشو سیوہ کی بات اور ایسی کئی باتیں ہیں جو بھائیوں کو نمت بن کے کرنی پڑتی ہیں بہنوں کا اپنا رول بہت بہت امپورٹنٹ ماتوں کا اپنا امپورٹنٹ بھائیوں کا اپنا امپورٹنٹ خماروں کا اپنا امپورٹنٹ ہے چاروں ہی ہم مانتے ہیں چار پئیے کی گاڑی ہے یہ عیسوری پریوار جو ہے عیسوری سیوہ کا جو کارے ہے وشو کلیان کا جو کارے ہے یہ چار پئیے والی گاڑی ہے اس میں کماری کمار ماتا پتا چاروں چاہیے اور چاروں کی بہت امپورٹنس ہے اگر ایک پئیہ نہ چلے تو بھی گاڑی نہیں چلے گی لیکن بابا نے ایک ایک کی مہمہ اپنے حساب سے کی سبھی جانتے ہیں ماتاوں کو کہا آپ صرف ماتا نہیں ہو کیا ہو وشو ماتا کنیا کو کہا آپ کنیا نہیں ہو برمہ کماری ہو اور برمہ کماری کے ساتھ ساتھ بولا نہیں پوجنی دیوی ہو درگا ہو امبا ہو اور اسی طرح سے بھائیوں کو بولا آپ تو باپ سمان ہو ماسٹر برمہ ہو اور کماروں کو اس طرح کے اونچے ٹائٹل دیئے تو ہر ایک کو اپنا نشا چڑھا دی کبھی کبھی جب وہ نشا نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں بھائی بابا تو ایسے ہی کہتا ہے کیا ایسے ہی کہتا ہے بابا نہیں بابا ہمارے فائنل ستھی کو دیکھ کر کہتا ہے بیچ کی ستھی کو نہیں جب پرشارت کرتے ہیں تو تھوڑی بہت انچائی نچائی آتی ہے پر بابا تو جانتا ہے کہ یہی میرے بچے کلب پہلے والے ہیں جنہوں نے ابھیاز کر کے پرشارت کر کے اور فائنل ستھی کو پانا ہے اس لیے بابا کبھی کہتے ہیں ابھی تک مالہ فائنل نہیں بنی کیوں نہیں بنی ہے کیونکہ کئی بچے تو ابھی آ رہے ہیں اس گروپ میں بھی تو پہلی بار آنے والے بہت ہوں گے تو کئی آ رہے ہیں کئی بابا سے ملنے والے ہیں اور اس میں بابا ہونے کا کئی تو لاسٹ میں آنے والے اتنے فاسٹ جانے والے ہیں جو پہلا نمبر لینے والے ہیں تو بابا ہمیشہ بچوں کو خوب نشہ چڑھا کر کے ہمت دے کر کے ایسے بھی سین دیکھے ہیں کہ بچوں میں ہمت نہیں ہوتی ہے کئی بار ہر ایک اپنے کو جانتا ہے لیکن بابا ان کو پیار سے اتنی شکتی شالی درستی دے کر کے آتما کو اس سمیں اتنا بل بھر دیتا جو ہمت آ جاتی ہے ایک ایک مثال سامنے ہمارے سامنے آتا ہے ایک یوگل کلکٹا سے آئے بابا سے ملنے کے لئے بابا ان دنوں بومبے میں تھے اور بابا نے ایک دیوالی کے دن تھے سری لکشمی نارن کا چتر چھپایا تھا سب کو گفٹ دینے کے لئے جب وہ آئے تو بابا نے سری لکشمی نارن کا چتر منگا کے ان سے ملاقات کے سمیں اس بھائی کو بہن کو ایکسپلین کیا کہ بچے دیکھو بہت کا ایسا بنانے کے لئے آئے اس کے لئے راجیوگ سکھا رہے اور بات کرتے کرتے بابا نے پوچھا ایسے بنیں گے تو بہن تو گیان میں تھی لیکن بھائی ساتھ دے رہا تھا پر جرہ ٹھیک سے نہیں دے رہا تھا تو بھائی نے کہا کہ ہاں بابا اگر آپ حمت دیں گے تو ہم بنیں گے بابا نے کہا اس کے لئے ہی تو باب سنمو کھائے جیسے شب بابا ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہو اسی لئے تو باب سنمو کھائے ہیں ہمت دینے کے لئے آئے ہیں بولو بنیں گے تو اس نے بولا ہاں بابا بنیں گے باندے راکھی ابھی شیل اندرہ راکھی لے کر آؤ جلدی اسی ٹائم اس بھائی کو راکھی باندے ایسا بابا کا ترت دان مہا پنے کا پارٹ پریکٹیکل دیکھ اور وہ بھائی بہت اچھے گیان میں چل رہے اس طرح سے اور کئی سین بابا کے دیکھے کوئی وی آئی پی ملنے آ جائے تو اس سمیں بابا کو یہ رہتا تھا یہ بچے بھلے وی آئی پی ہیں لیکن کلیوگ کے اندر وی آئی پی کا اور ستیوگ میں ویش مہاراجن یا راجن بننے کا یا وہاں کی پرجا بننے کا اس میں اور اس میں تو زمین آسمان کا انتر ہے اس بچے کو میں کیوں نہیں ایسا وارث بنو اور بابا ان کو جب اچھی طرح ایکسپلین کرتے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا بابا کس پاس آئے کوئی ملنے ایک وہ بھی بومبے کی بات یاد ہے ایک بھائی کوئی بہت پیار سے بابا سے ملنے آئے ایڈیٹر تھے اخوار کے تو ویسے میڈیا ان دنوں کا جو لکھنے کرنے کا طریقہ اپنا تھا اتنا کوئی سمجھتے نہیں تھے تو جب ملنے آئے تو بابا نے کہا کہ وہی میں نے تو ٹائم تو دیا نہیں تو میں نے کہا بابا بڑے پیار سے رسپیکٹ سے آپ سے ملنے چاہتے ہیں کہ اچھا بابا پانچ منٹ صرف ملے گا اور ہال میں ملے گا جیسے آپ کی پیار پھر پتہ نہیں بابا کو کیا آیا بابا نے کہا اچھا چلو اس کو ادھر ہی بلالو بابا کے روم میں بلالو اور بابا کے روم میں بیٹھ کر کے بابا جب بھی ملتے تھے تو ایسے نہیں ملتے تھے کہ بابا گدی پہ بیٹھے اور جو میمان ہے اس کو کے نیچے بیٹھائیں نہیں نیچے سفید چادر بچھا کے بچھی رہتی تھی بابا کے روم میں نیچے بابا خود بیٹھتے اور ان کو بھی سامنے بٹھاتے درستی دیتے اور پھر جیسے کوئی نیا سٹوڈنٹ کوئی سامنے آجے بہنے جیسے سمجھاتی ہیں بہنے سات دن میں وہ سمجھاتی بابا ایک گھنٹے میں سارا کورس کرا دیتا ترمورتی سرشتی چکر کلپ برکش لکشمی نارن کا چتر سب ایک سات لے کر سمجھانے کا تو پہلے تو پانچ منٹ کا کہا اس کے بٹھایا بہت پیار سے اس کو درشتی تھی بہت بڑی عمر کے تھے وہ بھی اور اس کے بعد ان کو ایک گھنٹہ سمجھاتے رہے اتنا ان کو بھائی کو اچھا انبہ ہوا اتنا اچھا ہوا اس کے اخبار میں جو ایڈیٹوریل اپنی ایگزیبیشن کا خاص اس نے لکھا اسی طرح سے ایک دوسرا بھائی وہ سندھی اخبار کا تھا بابا سے ملنے آیا یہ 1966 کی بات کہہ رہا ہوں تو آتے ہی بیٹھتے ہی بابا سے کہتا ہے بابا بابا نہیں کہا دادا جی مجھے سیلف ریالیزیشن کراؤ سو انبوتی کراؤ تو بابا نے کہا یہ کون بولتا ہے بولنے والا کون ہے سننے والا کون ہے دیکھنے والا کون ہے وہ تو بچارہ اتنے کہ میں بابا نے کہا میں کون اور پھر جواب بابا نے خود ہی دیا یہ میں کہنے والا آتما ہے ابھی اس نشجے میں بیٹھو میں آتما اور اس کو سامنے درشتی دیتے دیتے اسی سمیں جو بتایا نا آپ کو دیوے درشتی داتا دیوے چکشو بھی داتا سویم بھگوان جب کسی کو درشتی دے تو آپ سوچو اس کا کلیان ہو گیا اس سی ٹائم پر اس کو جو انبب ہوا اس کے بعد مکھ سے آٹومیٹک نکلنا شروع ہو گیا بابا جو دادا کہتے تھے پہلے کیونکہ برمہ بابا کو سندھ میں دادا کہتے تھے تو دادا کی بجائے پھر بابا کہنا شروع کیا اس نے اور بعد میں اس کا انبب سنایا کہ مجھے ایسا انبب ہوا کہ میرے سامنے روحانی سہزادہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ خود پورا گیان میں تو کیا آیا لیکن کتنے گروپ سو بامبے سے یہاں شبر کے لئے لے کر گئے تو اس طرح سے جب ہم بابا کو ٹھیک سے سمجھ لیتے ہیں بابا کے کارے کو سمجھ لیتے ہیں اور بابا کے وارس بچے بن جاتے ہیں تو سیوہ آٹومیٹکلی بابا کی دل سے ہوتی ہے کہ ہم وشو کلیان کاری باب کے بچے وشو کا کلیان کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ بابا ایک جگہ نہیں رہنے دیتا اتنے تک نہیں کہ بس ہم بابا کے بن گئے وارس بن گئے بس بہت ہو گیا نہیں بابا کہتا آپ سرویسیبل بچے ہو آپ کا ہر سنکل آپ کا ہر بول آپ کا تن من دھن سب سیوا میں لگنا چاہے کیوں جب ہر بات کے ہر پہلو سے آپ یہ بیج بوئیں گے تو سری لکشمی سری نارن جیسا اونچ پد پائیں گے یہ نہیں کہتے آپ سادھارن ہو اس لئے آپ پد نہیں پاس سکتے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو سادھارن سے سادھارن گاؤں کے رہنے والے کو بھی بابا وہی لکش دیتا ہے جو بہت پڑے لکھے بہت دنوان کوئی ہوں ان کو وہی لکش دیتا اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ بھاگوان کسی کی طرف داری نہیں کرتا کبھی کبھی ہسی میں کہہ دیتا تھا جو بابا ہے گریب نباس جو اس سمیں گریب ہیں ان کو بابا سب سے امیر بناتا ہے اور جو اس سمیں اپنے آپ کو بہت دنوان سمجھتے نا ہم اس سمیں ہی سورگ میں ہیں ان کو گریب بنا دیتا ہے کارن کہ اس سنگم یگ پر جنہوں نے اپنا تن اپنا من اپنا دھن اپنا سمیں اپنا سنکل سفل کیا سیوہ میں وہ تو دنوان سے دنوان بن جاتے اور جو کنجوسی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ اپنا نقصان کر لیتے کیونکہ لاسٹ میں تو سب ایسا ہی جانے والا ہے اس لیے اپنے سمیں کو بابا کہتا اس سمیں آپ بچوں کا آپ ہو وی وی آئی پی یہ ایک اور نشے والی بات بابا کی تھوڑا یاد آتی ہے کہ وہ وی 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 پی ہوتے ہیں آپ تو بھوان کے بچے ہو ویشو سیوہ دھاری ہو ویشو کلیان کاری ہو ہو ونہار دیوتا ہو اس ناتے سے آپ تو مہان تے مہان تے مہان تے مہان پدما پدما بھاگیشہ دی تو وی آئی پی کے سامنے وی وی آئی پی کے سامنے بھلے دیکھنے میں آپ سادھارن پر ہیں وی تو ایسے جو بابا کے بچے ان کا اس سمیں کا جو پارٹ ہے اس کو تھوڑا دھیان میں رکھنا پڑ بابا کہتے کوئی بھی آپ کے سامنے آئے اس کو کچھ دینا ہے کیونکہ ساری دنیا اس سمیں شانتی کی بکھاری ہے پریم کی سچے پیار کی بکھاری ہے ستتہ کی بکھاری ہے اور وہ خزانے سب آپ کے پاس ہے اس لیے کوئی بھی سامنے آتا چاہے درشتی سے چاہے شب بھاونہ سے آج بابا کی وانی میں تھا شب بھاونہ سے اور چاہے جیسے ڈاکٹر بنار سی کچھ باتیں سنا کے گیا کسی بھی طریقے سے اس سنسار کو کچھ دینا ہے وشو پر راج کرنا ہے تو پہلے وشو کی سی وشو کی آتموں کو اگر ستی میں لانا ہے تو پہلے ان کو جو آج ضرورت ہے پیاسے کو پانی چاہیے تو وہ دینا ہے بھوکھے کو روٹی دینی ہے سکھ محسوس کریں تو جتنا ہو سکے سویم بھرپور رہیں یہ نہیں کہ اپنے پاس ہو نہیں اور ہم دینا ہی چاہتے ہیں شانتی نہیں پریم نہیں آنند نہیں دوسروں کو دینے کا ہے تو وہاں تو کچھ تیر نہیں لگے گا پہلے سویرے سویرے خود کو بھرپور کرو اچھی طرح سے یاد سے مرلی سے وچار ساگر منتھن سے اور پھر ہر سمیں دینے کا لکس رکھو تو جتنا اس سمیں بیج بوئیں گے سریشت کرم کا بیج بونا صرف دھن کی بیج کی بات نہیں لیکن بابا نے کہ شب بھاونہ کا سچ سنے کا سچ شانتی کا جو دان ہے وہ جتنا دان کریں گے اس سے اپنا بھی خزانہ اور بڑھتا جاتا اور ساتھ آج جو اس سنسار کو ضرورت ہے جس چیز کی وہ پھوری کرنے میں ہم بابا کے رائٹ ہینڈ بنیں گے جو آج بابا کے رائٹ ہینڈ بنیں گے ست کیوں میں کسی اور کو بابا باد سہی نہیں دے گا جنہوں نے گاندی جی کو مدد کی وہ بعد میں کوئی گورنر بنا کوئی منسٹر بنا کوئی کچھ بنا اس کو بابا کہتا یہ تو لنگڑا مان ہے دو سال کے لئے پانچ سال کے لئے بنیں پھر کرسی کو کھسکا لیتے لیکن بابا تو آپ کو کتنا سمیں کے لئے مان دیتا ہے ہاں اکیس جنم کے لئے بابا تو کہتا چوراسی جنم کے لئے اکیس جنم تو سمپورن پاون سمپورن دھن دھان سمپن وشو مہاراجن وشو مہارانی ایسا بنا دیتا ہے اور بعد میں بھی تھوڑی کمی آتی ہے لیکن چوراسی جنم ہی صدا سوست صدا دھن دھان سمپن صدا سکھی صدا سو بھاگ وثی ہر پرکار سے بابا اتنا مہان بناتا ہے تو ایسے بابا کو صدا دل سے پیار کرتے رہیں بابا کو اپنے نینوں میں جیسے بابا اپنے نینوں میں بچوں کو سماتا تو بابا کو ہم اپنے نینوں میں سما کے رکھیں اور صدا اس کے پیار کے گیت دل سے گاتے رہے تب دیکھو کیا سے کیا بن جاتے اس کے لئے بابا نے کہا بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں آج ایک وانی اکاسی کی پڑی میں نے ایٹی ون کی جس میں بابا نے بندو کی بہت مہمہ کی آتما بھی بندو بابا بھی بندو اور سارا گیان جو ہے وہ بھی بندو ڈراما کرنا بھی کیا ہے بندو کو یاد کرنا اور اس میں اتنی شکتی ہے بابا نے مثال دیا کہ ستھاپنا کے لیے بھی بندو سرو شکتی وان باپ اور وناش کے لیے وہ انو انو بم کے لیے وہ بھی انو کی شکتی جو ہے وہ بھی بندو ہے تو وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں وناش والے لیکن ستھاپنا کے لیے جو نمیت ہیں وہ بندو بن کر کے بندو باپ کو یاد کرتے سویم میں شکتی بھرتے سرو شکتی وان سے ماسٹر سرو شکتی وان کا انبھو کرتے چلیں تو وشو کلیان کاری کا پارٹ سہج بجا سکیں گے اوم شانت سویم میں شکتی بھرتے سرو شکتی سوروک بن کر سارے وشو کو شانتی کا دان دیں